ایک حدیث میں ہے کہ میرے آقا پہ رحمت العالم محبوب العالم میں جب جادو ہوا لبید بن العاصم نے کہ یہودی تھاجر نے جادو کیا تو اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں تو کوئی اثر نہیں پیل النماز عبادت روزہ تحجد اشراف اس میں تو کوئی فرق نہیں البتہ ذاتی معاملات میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے بی بیوں کے پاس جانا ہے گلی کیا اور کبھی ارادہ بھی فرما دی تو بی بیوں پر قادر نہیں ہو سکتے تھی ان کی حقوق ادا کرنے کے لئے یہ اثر تھا جا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو انسان آئے اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن انسان ان کی شکل میں تھے ایک حضور کے سرانے کھڑا ہوا ایک پاؤں سے پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بی حادر رجل آپ پر کیا بات ہے انہوں نے کہا مطبوب ہیں یعنی مسہور انہاں پر جادو ہے انہوں نے پھر پوچھا کہ من تبہو کسے جادو کیا انہوں نے کہا لبید ابن راسم ہے انہوں نے کہا کس چیز پر جادو ہے ایک کنگی ہے اس کے اندر جادو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ فران جگہ جو ہے مقام اس کے اندر جو کنہ ہے اس کنہ کے اندر جو لکڑی ہے اور لکڑی کے نیچے نفر لے اور یہ بدلہ آگے وہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو صحابہ کو ساتھ لیا اس مقام پر نشیب لائے آپ نے فرمایا کہ وہاں جو خجوریں تھیں بلکل ٹنڈ منڈ تھی اور ملوم ایسے تھا اس شیاطین جیدے شیطانوں کے ساتھ اور وہ کونہ جو ہے دیران پڑھا تھا اس کا پانی ایسے تھا جیسے مخلوطن بالہنہ جیدے میلی ملا ہوا پانی ہوتا حضور پاک نے حضرت علی کو حضرت علیہ اترے انہوں نے جا کہ اس رکڑی کے نیچے ہاتھ مارا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو ایک کنگی ملی اس کنگی میں میرے آقا کے بار تھے وہ کنگی جب لائی گئی نا تو اس کنگی پہ اس ظالم نے کیا کیا تھا کہ وہ ایسے اس کو لپیڑتا تھا اور جادو کر کے وہاں سوئی لگا دیتا پھر لپیڑتا تھا اور جادو کر کے سوئی لگا دیتا اور اللہ نے یہ صورت الفلق اور صورت الناس بھی اتار دی تو حضور یہ پڑھتے رہے اور اس کو کھولتے رہے پڑھتے رہے کھولتے رہے تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آپ کے بار مبارک کھول رہے ہیں اور سوئیاں نکل رہے ہیں سن رہے ہیں رسول اللہ حضور باق سے گویا کہ وہ بوجھ جتا تھا ٹل گیا اور آپ کا چہرہ چاند کی تو روشن ہو گیا حضور نے وہ کنگی لی اور پھر اسی کونے میں ڈال بابا جب آئے تو بی بی عیشہ کو بتایا بی بی عیشہ کو حضور رہی آتے ہیں ہم بھی تو دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے ظلم کیا فرد ہے کیا بات کو شورت دینے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے جب مجھے شماع دے دی اس کے بعد پھر کسی کو زیادہ اگر میں زیادہ کرتا ہو سکتا ہے مدینہ میں لڑائی ہو جاتی ان کو قطر کر دی اجازہ جن نے جادو کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ پاک میں فساد تو جادو ہوتا ہے اور زیادہ ترینی بالوں میں ہوتا یہی ہے کہ یہ عورتیں غفلت کرتی ہیں اپنے وال پھینک دیتی ہیں یہی غفلت کرتی ہیں کہ حیث کی حالت میں ناپاک ہوتی ہیں اور پھر یہ رات کو شن پہ بیٹھی ہیں انجائے کر رہے ہیں اسی وقت شیطان ہم لگی یہ اوقات ہوتے ہیں اسی لئے حکم ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ بیجھو چونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسا ہاتھ ہم آتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ماں باپ رہتے رہتے ہیں جادو تو ہے قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ جادو ہے قرآن میں جب ذکر ہے کہ جادو گھروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا لیکن جادو کا علاج یہ ہی ہے کہ آدمی حضور کی شریعت پر عمل کریں اور صورت البکرہ اپنے گھروں میں تلاوت کریں تو انشاءاللہ سب جادو شیطان بھاگ جائیں یہ اصل میں آج کل دنیا میں بگے بندی ہے نا جس لئے وہ بال بھی خریدے جاتے ہیں اور بال بھی پیچی جاتے ہیں یہ نجائز بلکہ ان بالوں کو دفت کر دینا چاہیے کیونکہ انہیں بالوں کی وجہ سے عورتوں میں جادو ہو جاتی ہیں سیر ہو جاتی ہیں